اکرومنٹ کیا دو صافیوں کے اوپر تو انہیں ایس پی صاحب نے اس بات کو اپنے دل پہ لگا لیا رات کی تارکی میں میتاب نامی ایک سپیکٹر مجھے میرے گھر سے اٹھایا اور میرے پر جاتے ہوئے اسلام گاڑے کی جگہ آتیا وہ اس نے مجھے ایک اور ایس ایچو کو پارسل کرتے ہوئے خود وہ جاتلان چلا گیا چونکہ وہ جاتلان کا تھا ہے ایس ایچو تو اس جو چوکی ہے جو کال گاڑا وہاں پہ میرے پر تھوٹال تھانے کا بھی ایس ایچو موجود تھا تو انہوں نے مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ وہ واقعہ کیا ہوا انہیں مجھے مارا کیوں جو بات اصل میں ہے جس کی وجہ سے پورا کشمیر پورا یورپ پورا دبئی پورا سعودی اور جہاں جہاں آور سیز کشمیریوں تڑپ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچاس سالہ بڑے شخص کی یہ دانی کے بال آپ دیکھ رہے ہیں انہیں میری ننگی کر کے میری تصویریں کھیچی اور یہ کہا کہ آج کے بعد اگر ایس پی کے خلاف بولے تو تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پر لگا کرتے ہیں یہ نصیر اور زہیب جو ایس ایچو تھال ہے انہوں نے مجھے پہلے ٹھوڑے مارے اور میرے کپڑے ہوتارے پانچھے نامعلوم پولیس والے اور تھے اور میرے تصویریں بنا کے کہا کہ اگر تمہیں ایس پی خلاف آج کے بعد کوئی بات کی تو ہم تمہیں یہ ایس ایچو جو ہے یہ تھانہ جو آتا ہے یہ میرپور میں آتا ہے کوٹلی میں آتا ہے یہ جس چک میرپور میں آتا ہے لیکن یہ الارک تھانہ ہے میں سمجھ گئے یعنی کوٹلی سے اٹھا کے آپ کو میرپور کے ایک ایس ایچو کے پاس دے دیا گیا ایک کالگارک تھانے میں لے کے گئے مجھے ٹھیک ہے تو وہاں ایک اور تھانے کا بھی ایس ایچو آیا ہوا تھا تو انہوں نے پری پلین میرے ساتھ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات آمنے نہیں کی یہ بات نہیں ہی میں نے کہا یہ جدید دور ہے آپ کی سی ڈی آر ریکلوائن ٹیلی فون کی آپ تین ایس ایچو اس رات کو میرے فون کے ساتھ ادھر کیا کر رہے تھے ٹھیک ہے میں میرا صرف یہ اپیل ہے میں کوئی شارٹ بات نہیں میں بہت ٹیلی ویژن انکرز کو میں انٹریو دے چکا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے سپیشل فون کر کے میری دل جوئی کے لیے بلایا آپ نے محسوس کیا کہ میری داری سفید ہے اس سفید بابے کے ساتھ کیا میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ اپیل کر رہا چاہتا ہوں چیفہ فارمس ٹاف سے کہ اگر ان کے دل میں احترام ہے سینئر سیٹیزن کا میں اپیل کر رہا چاہتا ہوں آئی جی ازاد کشمیر سے میں اپیل کر رہا چاہتا ہوں چیف سیکٹری ازاد کشمیر سے کہ اگر آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ پوری دنیا سینئر سیٹیزن کا احترام کرتی ہے تو میرے انہیں کپڑے اتارے وہ کہتے ہیں میرے کپڑے نہیں اتارے میں کہتے ہیں میرے چار بچے میرے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں میں ان کے سر پر قرار رکھوں گا آپ جگہ کا تیان کریں میں اپنے سر پر قرار رکھیں گا کہ انہوں نے میرے کپڑے ہوتاریں آپ کہہے ہیں تصویریں ہی بنائیں گے انہوں نے ہاں انہوں نے میرے تصویریں بنائیں گے اور کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے ایس پی کمین کا میرا ایس پی سب کے اتعلق ہی نہیں ہے جو بندے اس وقت تھے آپ نے نام کچھ بتایا ایک تو نصیر تھا ایک مہتاب تھا ایک زوہیب تھا ان کے سامنے یہ ایس اچو نے تینوں یہ تینوں ایس اچو ہے نصیر بھی ایس اچو ہے مہتاب بھی ایس اچو ہے مہتاب تو مجھے کوٹل سے لے کے گیا ہے یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا زوہیب جو تھوٹال تھانے کا ایس اچو ہے تو انہیں سر میرا کلیم یہ ہے کہ آج اگر میرے کپڑے اتریں یہ پوری ریاست کے کپڑے اتریں سر ہم کہتے ہیں سری نگر میں بہت ظلم ہوتا ہے سری نگر میں وہ گولیوں ضرور مارتے ہوں گے بزرگوں کو لیکن کسی بزرگ کو سری نگر کے چوک میں ننگا کر کے نہیں رکھا انہوں نے انہیں کسی کشمیری کے کپڑے نے اتارے عقوبت خانوں میں یہ کیسا آزاد کشمیر ہے جہاں پہ انہیں بزرگ سینئر سٹیزن کے کپڑے اتارے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے عرفان سلیم یہ بتائے کہ وہ مجھے ننگا کر کے مجھ سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا خیق ہے اچھا اس کے بعد ابھی کیا صورتی آلہ ہے یہ واقعہ ہوا ہے گیارہ پانچ دو ہزار بیس کو آج سات دن گزر گئے ہیں سر آدھے کاما پگڑا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو کسی سینئر پولیس افیشل کی طرف سے کال آئی ہو یا کسی یعنی حکومت میں موجود جو سیاستدان ہے ان کی طرف سے کسی نے کہا ہو کسی نے نوٹس لیا ہو اس بات کا بیسی ہے پورے کشمیری آورسیز گمرا آگے آپ سوشل میڈیا دیکھیں آپ نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ لاکھوں کیا سبز لوگ پوسٹے کر رہے ہیں آئی جی اور چیف سیکٹری کو نوٹسی نہیں لے رہے ویسے تو ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ فلان چیف پر ہم سو موٹر لگے ہیں سپریم کورٹ والے ہر بات پر سو موٹر لیتے ہیں ان کو ڈیسٹ بین اٹھا رہا ہے تو سو موٹر لیتے ہیں ایک بزرگ سینئر سیٹیزن کے کپڑے اتر جائے تو کوئی سو موٹر نہ لے ایس پی جو ہے کوٹلی کا راجہ اکمل اس کو اپنے درخواست دی اس کو میں نے درخواست دی میں نے تھانا کوٹلی میں درخواست دی اپنے اغباؤنے کی لیکن اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا اور آج میں جا رہا ہوں مدفر آباد چیف سیکٹری سے ملیں آئی جی سے ملیں کہ خدارہ یہ بہت ظلم ہے میں سینئر سیٹیزن ہوں میرا بھی کوئی حق ہے میرا بھی کوئی رائٹ ہے کیا ہمیں اسی طرح ننگا ہونا پڑے گا تو ہم ادھر آئے کیوں ہیں یہ جب بلک بنا تو میرے والد فاٹی سیمنم مایگریٹو کے انڈیا سے یہاں آئے تھے تو ہم اسی لیے یہی ازادی تھی کہ اس کے بچوں کے جسے سنتالی میں اجرت کی اس کے بچوں کو ننگا کر کے اس کی فیلمیں بنائی جائیں لیکن چلو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے یہ ماورہ عدالت ہو رہا ہے اگر آپ نے ذاتی طور پر رسپی صاحب کے اوپر کوئی ٹارگٹ بھی کیا ٹھیک ہے آپ نے کیوں کیا پہلی بات یہ اور کیا اس کا طریقہ کر یہی تھا کہ جو آپ کو جس ریو اٹھا کے لے کے گئے کیوں کیا آپ نے پہلی بات یہ دیکھیں وہ دونوں صافی میرے کلاس فیلو ہیں آپ سے بڑی بات یہ ہے ایک اس کے آقے میں لکھتا ہے ہم ایک ہی گلی میں رہتے ہیں میں نے کہا یار دونوں ایک ہی گلی میں رہتی ہو ایک اچھا کہتا ہے کیوں ہمارے دماغوں میں کنفیوزن پیدا کر دونوں بائیر شام کو بیٹھو کیا کر رہے وہ کیا ہیں میرا عرفان سلیم ڈھیر سال کوٹری رہے ہیں ان کے قرآن پہ سار پہ قرآن رکھے کہ کبھی زیر چودری نامی کسی بندے کو اس سے پہلے تم نے سنا اس کا نام میرا تعلق ہی نہیں ہے میں کافی عرصے سے سیاست ریٹارمنٹ لے کے مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا مجھے پہنچ سال سے میں صرف تفاصیر قرآن اور حدیث نبی پر سرچ کر رہا تھا اسے ایک مولوی کو عجرے سے نکال کے ننگا کیا ہے میرا صرف یہ کلیم ہے کہ اگر میرا جربہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پر میری سائے موت بنتی ہے تو مجھے فضل لگا دے اگر نہیں بنتی تو عرفان سلیم اور اس کے گنڈو کو جو مقدس وردی میں بیڑیے شپے ہوئے ہیں یہ اپنے کیفرے کردار کو پہنچنے چاہیے بلکل اس میں ناظرین دو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جناب ایس ایس پی زیلہ میرپور عرفان سلیم نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے بتایا کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کے ذریعے بے بنیاد الزامات کی ایک مہم شروع کی گئے انہوں نے ایک تسلیم تو کیا کہ جناب چودری زہیر کے الزامات ایک تو انہوں نے کہا بے بنیاد ہے ان کے طرف سے جو موقف آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ اپنے عزیز وقلہ اور ایک رشتہ دار کی موجودگی میں میرے آفس آیا تھا اور شہزاد راتھو نامی شخص انٹرنیشنل ہیروینٹ سمگلر کا وہ آلہکار اور معاشر کا نامر ہے ناسور ہے قانونی کاروائی کی جائے یہ یعنی وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس بیس پہ وہ میرے پاس آئے تھے اب اس میں کتنی صداقت ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرے پاس تو وہ جب انہوں نے مجھے کالگار سے تھانے شفٹ کیا تو پھر وہ ڈر گئے پریشل ڈیویلپ وہ ڈر گئے وہ مجھے ایس ڈیم کی عدالت میں لے گئے اور اندر داخل کر کے انہیں میرے آت میں درخواست دی ایک سو چو سٹ کے بیان کی مجھ سے ایس ڈیم نے پوچھا کہ ایک سو چو سٹ کا بیان دینا چاہتے ہیں میں نے پوچھا ایک سو چو سٹ ہوتا کیا ہے تو اس نے کہا کہ اب مرضی سے کوئی بیان دینا چاہتے ہیں میں میں نہیں دینا چاہتا پولیس اپنی سکن سیو کرنا چاہتی ہے یہ کہا کہ ایس ڈیم صاحب بس یہ اور اٹھ کے دفتر سے چلے گے اور وہی گنڈے جو رات کو میری تصفیریں بناتے رہے انہوں نے بیٹھ کے ایک وائٹ کاغذ پر وہ بیان لکھا اور مجھ سے سائن کروائے میں نے سائن کروا کے جان شڑوائی میں نے کہا یہ رمضان کے مہینے میں میری یہ نہ کوئی اور کوئی پرابلم میرے کھاتے میں ڈال دیں تو میں باگ کے آپ نے پڑھا نہیں وہ کیا لکھویا وہ مجھ سے کہ بیس قتل میں لکھتا ہے میں سائن کر کے دے دیتا کیوں جس پچاس سال کے بندے کی انہوں نے ویڈیو فلمیں بنائی ہیں یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ وہ انکار کرتا تو اور کیا شر کرتے ہیں ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے ویڈیو یا تصاویر کس کے پاس ہیں اس کا دو باتیں یاد مرگئے یہ ساری باتیں ڈاکومنٹری ہیں ان محصوف کا کوٹلی تبادلہ ہوا تو میرے پر سے جن دو سچوں کو کوٹلی لے کے اپنے ساتھ رہے اس میں یہ نصیر اور زوہیب کوٹلی نے ٹراسفار کر رہی جب تک یہ کوٹلی ایس پی رہے یہ دو بتا ہو اور انہوں نے ساتھ رکھے تو جب واپس یہ میرے پر گئے تو ان دو کو آپ سے یہ رو انوار کے طرز کی پولیس کے اندر ایک اپنی فورس منا کے بیٹھا ہوا میں اس کو بے نکاب کر رہا چاہتا ہوں اسے شریف یاریو گھتا گیا اور میں اسے پوچھا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا سنٹوریس میں پچیس کروڑ کا پینٹ آوس نہیں ہے تو گبراتے کس بات سے ہو بلکل ناظرین اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو ایس ایس پی ہیں عرفان سلیم ظاہرہ اب ہم بھی تحقیقات کریں گے اس میں کچھ دوستوں کو ہم نے بھی کہہ دیا